بارتی فلم سنگی جگت میں ایک سنگیتکار ہوئے جن کو تین بار نیشنل ایوارڈ ملا میوزک میں گمن کے لیے، رشما و سیرہ کے لیے اور انکہی کے لیے ان کے نام ایک اور ریکارڈ ہے کہ انہوں نے بہت سارے نئے گائیکوں اور گائیکاؤں کو انٹرڈیوز کیا یشوداس، پھوپیندر، سوریش وارڈکر، انورادہ پاڑوار، رونہ لیلہ اس کے باوجود انہوں نے اپنے کریئر میں بہت سٹرگل کیا ایسڈی ورمان صاحب کی اسسسٹنٹ تھے اور 1961 میں نوکیتن بینرز نے اپنی ایک پکچر لانچ کری فل بوٹ، فل بوٹ نام تھا اس کا پر بعد میں اس کا نام بدل کے ہم دونوں کر دیا گیا ہم دونوں کے ڈریکٹر وجہ آنند صاحب تھے پر ایکچولی وہ دیوانند صاحب کا شاہکار تھا اس میں ایسڈی ورمان صاحب کو یہ آنا تھا نوکیتن بینرز کے ساری ہی فلموں کی طرح پر ان کی طبیعت نہ سازتی تو انہوں نے اپنے ایسسٹنٹ جہ دیو صاحب کو یہ جمعہ داری دے دی جہ دیو صاحب نے کتنی خوبصورتی سے اس فلم میں کام کیا ہے آپ دیکھئے کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے یہ دل ابھی بھرا نہیں محمد رفی اور آشا پوسلی کا ڈوئٹ ہے میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا یہ رفی صاحب کا ایک آئیکانک سانگ ہے اور اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کو اس میں ایک چیز اور یاد آئے گی وہ آئے گی جب دیواناند اپنا لائٹر کھولتے تھے تو ایک میٹالو فون کی ٹیپیکل ٹیون بچتی تھی گھنٹیوں جیسی آواز وہ کیرسی لارڈ صاحب نے بجائی تھی میٹالو فون پہ زائلو فون جیسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے بس زائلو فون میں لکڑی کا ڈنڈے پہ وہ کارٹس بنے ہوتے ہیں اس میں میٹل پہ بنا ہوتا ہے اور یہ اس سمیں اتنا بڑا کریز ہوا کرتا تھا کہ لوگ ایسے لائٹر ڈھوڑا کرتے تھے تو وہ جیدیو صاحب کا کمال تھا کہ انہوں نے ایسا کونسیپچولائز کیا یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ان کے دورہ بنائے ہوئے ایک بھجن کی اللہ تیروں نام ساہر لدھیامری صاحب کے بول تھے اور فلم وار پر آدھارت تھی تو نندہ جو ہے مندر پہ گارییں بھجن اور اللہ تیروں نام عشور تیروں نام سب کو سنمتی تھی پاکوان یہ جو دوسری لائن تھی یہ رقبتی راگہ و راجہ رام سے انسپائر جرور تھی پر اس کے علاوہ باقی سب ساہر صاحب نے اپنے انداز میں لکھا تھا اس جمعانے میں گانے کے ریکارڈنگ دو بار ہوا کرتی تھی ایک بار وہ ہوتی تھی میوزک کمپنی کے لیے اور ایک بار فلم کے لیے تو جب شروعات میں گانہ لکھا گیا تو اس میں یہ جو انترہ ہے ماں بہنوں کا سندور نوجڑے یہ نہیں تھا یہ بعد میں آیا کیونکہ اس گانے میں ریلیونس دکھانا تھا کہ نندہ پہ پکچرائز ہے تو یہ چیز آنی چاہیے اس کے علاوہ اس میں آپ کو انسٹرومنٹیشن کے طور پر صرف بہنسلی سنائی پڑے گی سومن ترائے صاحب کی اس گانے کو بنایا ہے راگ گوڑ سارنگ میں جہدیف صاحب نے اور دیپ چندی تال پر حالانکہ راگ گوڑ سارنگ میں تیو رمہ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں اتنا نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی اثر راگ گوڑ سارنگ کا ہے اور اس گانے کو صرف ہم آپ نہیں کہتے لطا جی نے اپنے سب سے چنندہ دس اچھے گانوں میں شمار کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس گانے کا وزود جانکار لوگوں کی نگاہ میں کیا تھا لیکن جہدیف صاحب اس کے بعد ایسٹی برمنٹ ٹھیک ہو گئے تو جہدیف صاحب واپس اس فلم نوکیتن بینر سے باہر ہو گئے بہت ہی سمپل انسان تھے اور انت میں وہ پوری زندگی لونر تھے بیچلر تھے ایک پینگ گیسٹ کے طور پر رہتے تھے بومبی جیسے شہر میں پر جب آپ ان کے گانوں کی کرتیوں کو دیکھیں گے ان کی سرجن شیلتہ کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت کنٹینڈڈ ویکٹی ہے جو یہ کام کر رہا ہے آپ اس نظریے سے ان کے اس گانے کو دیکھیں گے آپ کو واقعی لگے گا کہ جیسے آتما اور پرماتما کا ملن ہو رہا ہے موسیقا موسیقا